اللہ و لولا قوتہ اللہ باللہ والی رضیم عوض باللہ من الشیطان اللہ علیہ تجمی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحد الحقدت من لسانی یفقہو قولی الحمدللہ رب العالمین والا قوتہ بالمتقین والجلتہ بالمومنین علی محب و غربہ الفقراء المساکین رحمت العالمین رسول السقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین صاحب قابو قوسین امامو مشارق مغارب و بدن السابر و لسان الزاکر و قلب شاکر والمہات التواہر اللہ زینہ علیہ زہبانکم اردیس احلالغیت و یتاخر ان تطہیران و جلالتہیم و ولایتہیم و شجاہتہیم و تشہیم اجمعین پاتہ باب خیبر قاتل مرحب و انتر شافعی و محشر و مالک حوزت و سر تالیب کل تالیب غالب کل غالب علی بن ابی تالیب اما باب فقد قال اللہ تبارکہ و تعالی فی کتابهن کریم و خطابهن عظیم و فی قرآن عجید و قولهن حق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قالل غسین ابن علی علیہ السلام بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی صلوات پر محمد و عالمان بزرگان عزیز اور برادران ملت ظاہرِ مئیسِ عذاب جو کے بنا میں شبِ ذاری منعقید کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ ہمارے جتنے بھی رکنِ عذاہ ہیں ان رکنِ عذاہ میں ہر چیز کا آغاز اسی فرشِ عذاہ سے ہوتا ہے ہماری کوئی بھی عذاہ داری ایسی نہیں ہے کہ جو فرشِ عذاہ سے خالی ہو اس لیے کہ یہ فرشِ عذاہ معمولی فرشِ عذاہ نہیں ہے بلکہ اس فرشِ عذاہ پر مخدراتِ اسمت اور بلند پایا ہستیاں جو ہے وہ تشریف لاتی ہیں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ کل تک ہم غیر کو سمجھاتے تھے کہ فرشِ عذاہ کی وقت اور عظمت کیا ہے آج بڑی پریشانی یہ ہو گئی کہ اپنی قوم کے بچوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے کہ اس فرشِ عذاہ کی عظمت کیا ہے یقین نہ ہے تو آپ دیکھ لیجئے آپ نے بھی بتایا ہے ہم نے بھی پڑا ہے کہ اس فرشِ عذاہ پر بلند پایا ہستیاں آتی ہیں تو اگر آپ کو یقین ہے اس بات کے اوپر تو آپ مجھے بتلایئے کہ اس فرشِ عذاہ کو چھوڑ کر باہر کھڑے رہنے کا کیا مقصد ہے یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دعویٰ غلط تھا یا اگر دعویٰ صحیح ہے تو آپ باہر کھڑے ہو کے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہمارا ان سے صرف دعویٰ ہے محبت کا کوئی رشتہ نہیں ہے اور جو لوگ باہر کھڑے ہیں فرشِ عذاہ پر بیٹھنا پسند نہیں کرتے ان کے لیے میں زیادہ بات تو نہ کہوں گا لیکن اگر وہ اپنا مقام سمجھنا چاہتے ہیں کہ باہر والوں کا مقام کیا ہے اور فرشِ عذاہ پر بیٹھنے والوں کا مقام کیا ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں آپ کو وہ جملہ یاد ہوگا کہ جب پنجتن پاک داخلے قصہ ہو گئے تو امِ سلمہ نے دامن دامنِ قصہ پکڑ کے کہا اللہ کے نبی کیا اجازت ہے کہ میں چادر کے اندر آ جاؤں پیارے محمد نے کہا کہ امِ سلمہ تم چادر کے اندر نہیں آ سکتی جنابِ امِ سلمہ نے کہا یا رسول اللہ کیا میں حق پر نہیں ہوں پیغمبرِ اسلام نے کہا امِ سلمہ تم حق پر ہو جنابِ امِ سلمہ نے فرمایا یا رسول اللہ جب میں حق پر ہوں تو میں چادر کے اندر کیوں نہیں آ سکتی تو پیغمبرِ اسلام نے کہا امِ سلمہ تم حق پر ہو چادر میں حق ہیں شاید بات پہنچا ہی بات تم حق پر ہو چادر میں حق ہیں حق پر ہو نہ اور ہے سرابائے حق ہو نہ اور ہے اسی لیے فرشِ عزا پہ بیٹھنے والا عزدار سرابائے حق ہے باہر کھڑا رہنے والا سرابیے حق ہے اور میری مہدبانہ گزارش ہے کہ جو بھی لوڈی سپیکر کا تھوڑا انتظام دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا رحم کرنے میرے اوپر تھوڑا سا ساؤنڈ بڑھا دے تاکہ بات آپ تک پہت جائے میرے عزیزو میں نے جس قولِ عظیم کو آپ کے سامنے پڑھا ہے یہ قولِ عظیم بڑا عجیب قولِ عظیم ہے اور بہت جلدی جلدی بات میں پہنچاؤں گا چونکہ آپ سے زیادہ جلدی مجھے ہے توجہ میں بات شروع کرنا ہوں کوئی تمہید نہیں کوئی لفظ نہیں صرف بات آپ تک پہنچاتا ہے دیکھئے کسی بھی مشن میں شریک ہونے کے لیے اس کے مقصد کو جان لینا ضروری ہے آپ کی زبان میں آکے کہوں کہ کسی بھی چیز میں شریک ہونے کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں ہم نے یہ کیوں کیا اگر آپ کے سامنے وجہ من جائے تو اس چیز میں انسان کی کسرت نہیں جڑتی انسان کا جذبہ جڑتا ہے توجہ میں مثال دے دوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے مثلا آپ مجلس میں کیوں آئے اگر آپ سے کچھ آجائے تو ہماری قوم کے اگر بے شعور بچے سے پیٹھا جائے کہ بیٹا مجلس میں کیوں آئے تو ہو سکتا ہے وہ اپنا لا شعوری کی وجہ سے یہ کہہ دے کہ ہم مجلس میں اس لیے آئے کہ ہمیں تبرک مل جائے توجہ جارہے یہ اس کی لا شعوری تو ہو سکتی ہے لیکن یہ جبلہ ہم نے کسی مقام پہ کہا تھا آپ سے تو خطاب ہمارا پہلی مرتبہ ہے کہ کیا کرے کہ یہ تبرک جو مجلسوں کے بعد باتا جاتا ہے یہ تبرک ہمارا حق نہیں تھا اتنا کان نہ لگائیے کہ میں بات نہ پہنچا سکتا یہ تبرک ہمارا حق نہیں تھا بلکہ یہ تبرک حق تھا غیروں کا ہمارا حق تھا وہ دین وہ اسلام وہ مذہب وہ رموز جو آپ کو اس فرشِ عذاب میں مل لہا ہے یہ تبرک آپ کا حق نہیں تھا بزرگوں سے پوچھئے گا یہ تبرک بزرگوں نے اس لیے رکھا تھا تاکہ غیر اس تبرک کے لالچ میں آئے رموزِ کربلا کو سنے توجہ توجہ ہاں یہ جملہ ہم نے کسی مقام پہ پڑھا گا شاید ہمارے بزرگوں نے یہ مجلسوں کے بعد یہ تبرک اس لیے بھی رکھا ہو تاکہ مجلس کے بعد ہر ایک عزدار جب تبرک لے کے گھر جائے تو ہر ایک آدمی کو بتا دیا جائے حسین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا حسین کے دربار سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا لیکن یہ کڑوا سچ ہے کہ غیروں نے آنا چھوڑ دیا اپنوں نے لانا شروع کر دیا دیکھئے آپ مجھے نہ بتائیے اور مجھے تو اتنا قائم بھی نہیں ملا کہ میری کسی سے ملاقات ہو سکے لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے مولانا نے کان میں سور پھوک دیا مولانا وہی پڑھ رہے نہیں ابھی ہم لوگوں کے اتنے برے دن تھوڑی آئے کہ قوم کے کہنے پہ مئنس پڑھنے لگے ابھی اتنے برے دن نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ آپ تک کیسے پہنچے گا مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنی خطابت کا ایک جملہ تعرفی جملہ آپ تک پہنچا دوں کہ میں مجلس جو پڑھتا ہوں میں امام جمع ہوں بس تو مجھے اپنے ذمہ داریوں کا بھی احساس ہے توجہ اب آپ ایک جملے کو سن چکے ہیں اب جملہ سننی لیے کہ انسان جب تک کسی مشن میں شریک نہیں ہوتا جب تک انسان اس کی واقعیت کو باخبر نہیں کرتا آپ مجلس میں کیوں آئے آپ کو مقصل معلوم ہے کہ مجلس میں اس لیے آئے تاکہ آپ کو رموزِ کربلا دیے جا سکی توجہ آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں تو آپ کہیں گے نماز اب اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ واجباتِ اللہیہ پر عمل ہو جائے توجہ جائے تو یعنی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے میری طرف دیکھئے میرے اوپر کوئی رحم نہ کریے اپنی سماعت مجھ تک پہچا دیجئے گا توجہ چاہ رہا جائے میں جملہ اب تک پہچانا چاہ رہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے ہر چیز کی وجہ ہر چیز کا سبب ہمیں معلوم ہونا چاہیے تب ہی ہم اس کی معلومیت تک پہچیں گے تو ایک لمحے کے لیے اس فرشِ عزا پر بیٹھ کر کبھی تو سوچا کرو کبھی تو سوچا کرو جب ہمارے گھرانے کا ایک لا شعور بچہ بھی بینہ مقصد کے اپنے گھر سے باہر قدم نہیں نکالتا تو حسین کا علی اصغر بینہ مقصد کے گھر سے باہر کہتے ہیں مقصد کربلا اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کو جان لینا ضروری ہے کہ ہم کربلا کیوں مناتے ہیں اب یہ کربلا اگر میں بتاؤ تو قطر نہ مانیے گا ہو سکتا ہے میں خطابت کی زد میں کہہ کے چلا جاؤ کوئی شاعر بتائے قطر نہ مانیے گا لیکن اگر خود بانیے کربلا حکیم کربلا خود بتائے کہ میں نے کربلا کیوں بنائی توجہ اب امام حسین فرماتے میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے نہ قتل و غارت ہے حسین بتلارے کربلا کا مقصد کربلا کا مقصد نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نہ قتل و غارت نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نہ قتل و غارت نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نہ قتل و غارت اگر دو مہینہ آٹھ دن کوئی عزدار اس بچے عزا پر لڑتا ملے جھگڑتا ملے فساد کرتا ہوا ملے سمجھ لینا وہ دنیا بھی عزدار ہے حسین کا عزدار نہیں ہے توجہ 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 تو حسین ابن علی نے کربلا بنانے کا مقصد بتلایا کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی نہ ہمارا مقصد لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ فساد ہے نہ قتل و غارت ہے حسین نے عجیب جمعہ کا میری طرف دے گئے بل انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں توجہ حسین نے کربلا کیوں بنائی تاکہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے توجہ اس نے ساتھ چھوڑ دیا ہے آپ ساتھ نہ چھوڑیے گا نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے حسین نے یہ وسیعت مدینہ سے چلتے وقت اپنے بھائی محمد حنفیہ کے حوالے کی اے میرے بھائی محمد حنفیہ ہم تو مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں لیکن لوگ تم سے پوچھیں گے کہ حسین نے کربلا کیوں بنائی تو لوگوں کو بکلا دینا حسین نے کربلا اس لیے بنائی نہ لڑائی نہ جھگڑا نہ فساد نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے تو حسین کی یہ وسیعت ہے توجہ چاہ رہا ہوں جیسا وسیعت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وسیعت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں توجہ توجہ جیسا وسیعت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وسیعت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اگر کسی آن گھرانے کا آدمی وسیعت کرے تو اس کی وسیعت پر عمل اس کے گھر والے کریں گے اگر وسیعت کرنے والا کسی خاندان کا بڑا بزرگ ہو تو اس کی وسیعت پر بزرگ اس کے گھر والے کریں گے اگر وسیعت کرنے والا کسی شہر کا بڑا آدمی ہو تو اس کی وسیعت پر عمل پورا شہر کرے گا اگر وسیعت کرنے والا کوئی مشتہید ہو اتنا کا نہ لگائیے اگر وسیعت کرنے والا کوئی مشتہید ہو تو وسیعت پر عمل کون کرے گا جس نے اس کو اپنا مشتہید مانا ہے کسی شہر میں ہو کسی قریے میں ہو کسی گلی میں ہو کسی کونچے میں ہو جیسے جیسے میری طرف دیکھئے وقت نہیں بچ رہا ہے جیسے جیسے وسیعت کا دائرہ بڑھے گا ویسے ویسے وسیعت پر عمل کرنے والے بڑھیں گے اب ایک جملہ پہنچانا چاہ رہا ہوں اگر وسیعت کرنے والا کوئی امام ہو اگر وسیعت کرنے والا کوئی امام ہو اور یاد رکھنا حسین کسی مذہب کی جائے دار کا نام نہیں ہے حسین کسی فرقے کی ملکیت کا نام نہیں ہے حسین سب کے ہیں مگر حسین اس کے ہیں جس کے دل میں انصاب پسند دل ہو جس کے دل میں انصاب پسند دل ہو امام حسین اس کے ہیں اسی لیے شاعر نے کہا ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا توجہ توجہ ہم میری طرف دیکھئے وسیعت کرنے والا جیسے بہتا چلا جائے گا ویسا وسیعت پر عمل کرنے والے لوگ بڑھ جائیں گے اب یہ وسیعت ہے امام حسین کی توجہ اب یہ وسیعت ہے امام حسین کی توجہ مجلسے سن کر فرشیہ دا پر بیٹھ کر مادم کر کے علم اٹھا کے شبیحات نکال کے تب ہی باہر یہ نہ کہا کرو تم مجلس میں نہیں آتے تم علم نہیں اٹھاتے تم مادم نہیں کرتے ارے اطلاع تو تم بھی جانتے ہو وسیعت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے نالائق بیٹا نہیں کرتا تو وسیعت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے نالائق بیٹا وسیعت پر عمل نہیں کرتا اب یہاں تک آگئے تقریر بہت بڑی ہے اور ظاہر ہے کہ جب ہم کسی جگہ پہ عشرے پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ کربلا سناتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پوری کربلا تو نہ پڑھ پائیں گے لیکن بچ شاید دو تین جملے آپ کو سنا دیے جائے کہ امام حسین نے کربلا کو تیار کیا اور امام حسین نے یہ بتایا کہ ہم نے کربلا کیوں بنائی ایک لمحے کے لیے سوچنا توجہ شاید اس کے آگے بات نہ بڑھ پائے گی حسین نے کربلا کیوں بنائی کیا ضرورت محسوس ہوئے حالانکہ حالانکہ انقلاب کربلا بہت ہے ان کی طرف جاؤں گا تو بہت وقت چاہیے مگر بہت موٹی سی چیز آپ کو سمجھا دی جائے تاکہ مجلس آپ کو اگلے برس تک یاد رہے کہ اگر آپ امام حسین سے پوچھیں کہ سرکار آپ نے کربلا کیوں بنائی امام حسین فرماتے ہیں میں نے کربلا اس لیے بنائی اس لیے کی پنجتن پاک کی آخری فرد ہے حسین سنیے گا پنجتن پاک کی آخری فرد ہے حسین مجھ سے پہلے چار شہادتیں مدینے میں ہوئی مگر لوگوں کو قاتل نہ ملا ایلتِ کربلا کربلا حسین کیوں بنا رہے اگر میری قوم کا بچہ ہی اٹھ کے یہ کہے حسین لتو کربلا اس لیے بنائی کہ امام حسین فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَا يَشَا يَرَانِ خَتِيلَا میرے نانا میرے خوام میں آئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے ہیں کہ اللہ حسین کو میں شہید دیکھنا چاہتا ہے اِلَّا اللَّهَا يَشَا يَرَاهُنَا سَبَایَا اللہ آلِ محمد کو عصیر دیکھنا چاہتا ہے بقائے دین کے لیے تو جامِ شہادت کے لیے حسین کو پیدا کیا گیا تھا تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر امامِ حسین کو جامِ شہادت پینے کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا تھا تو یہ جامِ شہادت مدینے میں پی لیتے کربلا کیوں جا رہے ہیں توجہ سننا میرے عزیزوں کیا ضرورت تھی حسین کو کہ حسین نے کربلا بلائی امامِ حسین فرماتے مجھ سے پہلے چار شہادتیں مدینے میں ہوئیں اگر میں بھی انہی کی طرح شہید ہو جاتا پنجتنِ پاک کا خاتمہ ہو جاتا توجہ مجھ سے بہنے چار شہادتیں ہوئیں اور ان چار شہادتوں کا فلسفہ یہ ہے کہ قتل کسی نے کیا پکڑا کوئی اور گیا تھوڑا اور قریب ہو تاکہ عذاب تک ہو جائے توجہ پنجتنِ پاک کی پہلی فر پیغمبر اسلام سنیے گا صحیح صحیح کتابوں نے صحیح صحیح لکھا جو سمجھ گئے سبحان اللہ جو نہیں سمجھے کوئی گلہ شکمان ہے صحیح صحیح کتابوں نے صحیح صحیح لکھا کہ پیغمبر اسلام کو کھانے میں زہر دیا جاتا تھا سلوپ وائز آئی میرا سوال اس مجھ میں سے یہ ہے کہ پیغمبر کھانا کہاں کھاتے تھے ہوتل آپ کہیں گے نہیں روزانہ مومنین کے گھر کہاں نہیں پھر گھر میں گھر میں ملتا تھا زہر اس قاتل کے اوپر رشتے کی نخاب ڈال دی گئی اب آگے بڑھ جائیے پیغمبر اسرح کی شادت ہو گئی اصل قاتل نہ ملا اس کے آگے بڑھ جائیے پنجتن پاک کی دوسری فرد مولا کائنار قاتل کون قادر رحمان بن ملجم غلط ہے قرائے کا چٹو تھا یا تمہیں بات پہنچا نہیں پا رہا ہوں یا آپ سمجھنا نہیں چاہتے قرائے کا چٹو تھا اصل قاتل وہ نہیں ہوتا جس کے ہاتھ میں خنجر ہوتا ہے قاتل وہ ہوتا ہے جو خنجر کو دے کے قتل کے اوپر آمالہ کرتا ہے آپ پوچھئے مولا کائنار کی شہدت ہو گئی لوگوں کو اصل قاتل ملا نہیں ملا اس کے آگے بڑھ جائیے جناب فاطمہ توجہ صحی صحی کتابوں نے بھی صحی صحی کتابوں نے بھی غلط غلط آدمیوں کے نام نہ لکھے صحی صحی کتابوں نے بھی غلط غلط آدمیوں کے نام نہ لکھے توجہ کہ دروازہ فاطمہ پہ آگ لکڑیا لے کر آئے جناب محسن کو شہید کر دیا جناب فاطمہ کی شہدت ہو گئی آپ پوچھئے تاریخ سے فاطمہ کا خاتل کونے دیکھ سمجھ میں ہر آئے کچھ میں کربلا سے پہلے بتا رہا توجہ پنجدن پاک کی چوتھی پر امام حسن مشتبہ توجہ ادھر سے جنازہ چلا ادھر سے تینوں کی بارش ہوئی ظاہر ہے جو تین چلا رہے تھے وہ جنازے میں نہیں تھے توجہ ہم میری قوم کے بچے سے پوچھئے جناب امام حسن کا خاتل کون کہا جودہ بنت عشق زوجہ امام حسن غلط ہے شہطرنج کی چھوٹی سی گڑی آئے شاید لفظوں پہ خدابت ہوتی ہے اب اس سے زیادہ کھن کے نہیں مر سکتا شہطرنج کی چھوٹی سی گڑی آئے اصل قاتل تو وہ تھا جو اس گڑی آئے کے بالوں سے کھیل رہا تھا میں نے کربلا سے پہلے چار شہادت مدینہ کی دنائی توجہ پیغمبر اسلام کی شہادت جناب فاطمہ کی شہادت امام علی کی شہادت امام حسن کی شہادت توجہ گربلا سے پہلے جتنی بھی شہادت مدینہ میں ہوئی تھی قاتل قتل کر کے مسلمانوں کی بھیڑ میں چھپ جاتا تھا پکڑا عبد الرحمن جاتا تھا پکڑی چودہ جاتی تھی اب گربلا کا موضع سنو گے اب میری قوم کے بچے کو اٹھاؤ اور میری قوم کے بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون توجہ مجھے بڑا افسوس رہے گا ہی جملے کے اوپر کہ میں کتنے کلومیٹر سے آیا ہوں اور یہ جملہ میں اکثر و بہتر اشرے میں تو کہی دیتا ہوں مجلسوں میں نہیں کہتا کہ چاہے ایک روٹی کم کھلا دو خطیب کو مگر ماہی بچہ دینا اس لئے کہ ریڑ کی ہڈی ہوتا ہے یہ ماہی مجھے بڑا شکوا ہے توجہ لیکن بات آپ تک پہنچا کے میں جملے کو مکمل کر رہا ہوں توجہ میری طرف دیکھئے اب وقت تمام ہو گیا توجہ جارہا میری قوم کے بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون میں نے چار شہادت مدینے کی سنائی توجہ قتل کوئی کر رہا ہے پکڑا کوئی جا رہا ہے لیکن میری قوم کے بچے سے پوچھو حسین کا قاتل کون میری قوم کا بچہ بتائے گا یزید 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 تو کربلا میں تھا بھی نہیں یزید تو کربلا میں تھا بھی نہیں تو حسین کا قاتل کون ہو گیا اب نوجوانوں سنو حسین ابن علی فرماتے ہیں اب سمجھ میں آیا حسین کربلا کیوں بنا رہا ہے اگر میں کربلا نہ بنا تھا یہ ساری شہادتیں مدینے میں چھپ جاتی اور ان قاتلوں کے چہرے پہ نکابیں ڈال دی جاتی میں میدانِ کربلا میں صرف اپنا قاتل نہیں بتاؤں گا زمانے کو بتاؤں گا نانا کا قاتل یہ ہے بابا کا قاتل یہ ہے امنا کا قاتل یہ ہے اب ہم میدانِ کربلا میں آ رہے ہیں اور میدانِ کربلا میں آ کے بتائیں گے با خدا میں آپ کی مختصر صداد پر مطمئن ہوں لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا صرف اپنا قاتل نہیں بتاؤں گا میدانِ کربلا میں سب کا قاتل پہچھانا جائے گا نانا کا قاتل یہ ہے بابا کا قاتل یہ ہے امنا کا قاتل یہ ہے توجہ 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 میدانِ کربلا میں حسین پنجتنِ پاک کے قاتل پکڑوا رہے ہیں اب اس سمجھ میں آیا کہ لوگ فرشیازہ کے مخالف کیوں ہیں اب اس سمجھ میں آیا کہ لوگ فرشیازہ کے مخالف کیوں ہیں چونکہ ان کو بھی پتا ہے جب تک فرشیازہ مشکہ رہے گا پیغمبر کا قاتل بے نقاب ہو کر آئے اب حسین فرما رہا ہے کہ میں اس لیے کربلا بنا رہا ہوں تاکہ مجھ سے پہلے جو چار شہادتِ مدینے میں ہوئے ہیں بخ ایک جمعہ اور پڑھ دوں تاکہ لفظم کمل ہو جائے حسین نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ پنجتنِ پاک کا جو قاتل ہے جو اپنے چہرے پر رشتے کی نقاب صحابیت کی نقاب کتابتِ وحی کی نقاب یہ کتنی کتنی نقاب ڈال کر جو مسلمانوں کی بھیڑ میں چھپ گئے ہیں ہم کربلا میں ان ساری نقابوں کو ہٹائیں گے اور حسین ابن عدی نے کرا بھی یہی آپ تاریخ پڑھئے اب وقت تمام ہو گیا مجھے اگلے خیمے میں بھی داخل ہونا ہے امامِ حسین نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو اصل حق نظر آئے توجہ اب میں امامِ جمعہ ہوں مجھے اپنی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے سماج اور معاشرے میں اگر اس فرشِ عزا سے کچھ نہیں سیکھ سکتے تو کم سے کم نوجوانوں اتنا ضرور سیکھ لینا کہ صحیح کو صحیح کہو غلط کو غلط کہو حسین نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تم حق کو حق کہو صحیح کو صحیح کہو غلط کو غلط کہو قوم اور سماج میں ایسے بھیڑیے ہیں میں امامِ جمعہ ہوں مجھے پتہ ہے سماج کی بیماریاں کیا ہیں اور ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے سماج اور معاشرے میں ایسے بھیڑیے زیادہ ہیں کہ جو حق دیکھ رہے ہیں حق جانتے ہیں مگر زبان نہیں ہلاتے توجہ یہ جملہ ہم نے شاید کسی مقام پہ کہا تھا کہ جس زبان کے اندر صحیح کو صحیح غلط کو غلط کہنے کی طاقت نہ ہو ایسے عزدار کو نہ فرش عزدار پہ آنا چاہیے نہ فرش عزدار بچھانا چاہیے ہاں یہ ایک گڑوا سچ ہے آپ بتلا یہ یہ آپ اس سے مو پھیرنے مجھے نہیں پتا لیکن ہے کہ یہ بات عجیب قوم اور سماج میں کتنے پرسنٹ لوگ غلط ہیں کبھی آپ نے آکڑا نکالا ہے آج ہم سے سوال کیا جاتا ہے نا کہ مولانا صاحب مجلس سے اتنی ہو رہی ہے تبلیغ کا اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے اصل میں معاملہ یہ ہے کہ علاج غلط چیز کا ہو رہا ہے علاج غلط چیز کا ہو رہا ہے سماج میں بیمار کسی اور برس کے دمائنیں دوسری دی جا رہی ہیں آپ کہیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ہاں میں بتاتا ہوں آپ بولیں نہ بولیں لیکن میں یہ جملہ پڑھ کے جلدی سے نکل جاؤں گا سماج اور معاشرے میں لوگ اتنا غلط نہیں کرتے جتنا غلط کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں سوچیے ہیں ہاں میں آپ کو آکڑے دکھاؤں توجہ حالکہ میرا علم اس لائق نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنا تجربہ بتا سکھوں لیکن ظاہر ہے کہ اتنا تو قوم ہمیں نوازی دیتی ہے کہ اتنا ہم سیکھ لیتے ہیں سماج اور معاشرے میں کسی بھی قوم میں کسی بھی سماج میں آپ کہیں چلے جائیے گا میرا یہ جو فارمولا ہے نا یہ لاغو کر کے دیکھنی جائے گا کسی بھی سماج میں دس پرسنٹ لوگ صحیح ہوتے ہیں بس بس دس پرسنٹ لوگ صحیح ہوتے ہیں یہ کیسے صحیح ہوتے ہیں جہاں بیٹھیں گے حق جہاں بیٹھیں گے سچ جہاں بیٹھیں گے اتحاد جہاں بیٹھیں گے میل جہاں بیٹھیں گے میل ملاب جہاں بیٹھیں گے بھائی چارگی ایسے لوگ سماج میں ہوتے ہیں دس پرسنٹ بس اس سے زیادہ نہیں ہوتے ہیں اسی سماج میں دس پرسنٹ لوگ غلط ہوتے ہیں اسی سماج میں دس پرسنٹ صحیح دس پرسنٹ لوگ غلط یہ کیسے غلط ہوتے ہیں جہاں بیٹھیں گے لڑائی جہاں بیٹھیں گے جھگڑا جہاں بیٹھیں گے پتھار جہاں بیٹھیں گے انجمن کو لڑا دیں گے جہاں بیٹھیں گے خاندان کو لڑا دیں گے جہاں بیٹھیں گے بھائی کو بھائی سے لڑا دیں گے جہاں بیٹھیں گے خاندان کو خاندان سے لڑا دیں گے ایسے لوگوں کو تو دیکھ کے مجھے ایک جملہ کہنے کو دن چاہتا ہے لگتا ہے انہیں اللہ نے پیدا ہی کیا ہے جھگڑا کرانے کے لیے میرے حزیزو بجلدی سے بات سمیت دوں اور اب ہاتھ اٹھے یا نہ اٹھے اب تو اٹھے گا چونکہ اب میں تقریری اس موڑ پہ لے آیا توجہ کسی بھی سماج میں دس پرسنٹ لوگ صحیح ہوتے ہیں اور ایک جملہ اور کہو یہ میرا حسنِ ذن ہے جو میں سماج کا آنکھلا دس نکال لاؤں اگر آپ نکالنے بیٹھیں گے تو شاید دو یا تین پرسنٹ ہو جائیں گے ہاں یہ میرا حسنِ ذن ہے کہ میں دس کا آنکھلا نکال لاؤں سماج میں دس پرسنٹ لوگ کھل کے صحیح دس پرسنٹ لوگ کھل کے غلط یہ جب کریں گے غلط کریں گے یہ جب کریں گے صحیح کریں گے تو سماج میں دس صحیح دس غلط درمیان میں سو میں سے دس صحیح نکال لیے دس غلط نکال لیے درمیان میں کتنے بچے ہاں یہ جواں مجھے اہدر آباد میں نہیں ملا کتنے بچے اسی آپ پتلائیے یہ اسی پرسنٹ کون ہے اب پکڑے جائیں گے توجہ چھا رہا ہوں بھئی دس پرسنٹ لگ لوگ کھل کے صحیح دس پرسنٹ لگ لوگ کھل کے غلط درمیان میں یہ اسی پرسنٹ کون ہے توجہ میری طرف دیکھئے توجہ سماج میں یہ اسی پرسنٹ کون ہے سماج ان اسی پرسنٹ کو کہتا ہے یہ ہے بے چارے سماج میں یہ جو اسی پرسنٹ ہے یہ سماج انہیں کیا کہتا ہے یہ ہے بے چارے ہم اٹھے ہم نے کہا بھئی یہ بے چارے کیا مطلب کا مولانا صاحب یہ اتنے بے چارے ہیں نہ ان کو صحیح سے مطلب نہ ان کو غلط سے مطلب دیکھ رہے ہیں ہوں توجہ یہ بے چارے ہیں بے چارے ہم نے کہا بے چارے کا ترزمہ اور کر دیجئے کہا یہ بے چارے مومن ہیں آپ سے یہ کس نے بتا دیا کہ مومن بے چارہ ہوتا ہے علماء بیٹھوں گا پڑھے لکھے افرار بیٹھے آپ سے یہ کس نے بتا دیا کہ مومن بے چارہ ہوتا ہے امام سادق فرماتے ان المومنہ مومن بے چارہ نہیں ہوتا مومن لوہے سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے آپ نے اسے کہہ دیا آپ نے اسے کہہ دیا یہ ہے بے چارے ہم نے کہا بھئی یہ کیسے بے چارے بھئی یہ تو کھل کے غلط یہ کھل کے صحیح یہ کون لوگ ہیں کہا یہ بے چارے ہیں یہ ادھر بھی رہتے ہیں توجہ یہ ادھر بھی رہتے ہیں یہ ادھر بھی رہتے ہیں کھانا ادھر کھاتے ہیں پانی ادھر پیتے ہیں توجہ ادھر کی بات ادھر ادھر کی بات ادھر یہ دونوں طرف ہاتھ رکھتے ہیں سماج انہیں کہتا ہے بے چارہ یہ ادھر بھی ملتے ہیں یہ ادھر بھی ملتے ہیں توجہ میں تقریر سمیٹ رہا ہوں سماج کہتا ہے یہ بیچارے ہیں یہ ادھر بھی رہتے ہیں سماج انہیں مومن کہتا ہوگا قرآن انہیں منافق کہتا ہے سماج انہیں کچھ بھی کہتا ہو قرآن انہیں منافق کہتا ہے میرے عزیزوں میری مجبوری ہے کہ میرا وقت تمام ہو گیا بد دو جملے پڑھ دوں اس لیے کہ مجھے سفر بھی کرنا ہے میرے عزیزوں انشاءاللہ کسی موقع پہ آئیں گے تو یاد دلائیے گا کتنا عجیب ہے یہ کہ قرآن اسے منافق کہتا ہے اگر میں پڑھوں تو مجھے مجلسیں چاہیے جائے کتنا سنا سنایا سا لفظ ہے نا منافق کھل کے کہوں کسی زبان میں اسے کہا جاتا ہے چاپنوس دیہاتی زبان میں اسے کہا جاتا ہے تھانی کا بینگن عربی زبان میں کہا جاتا ہے منافق اب آپ جو سمجھ لے مگر چونکہ میں عربی زبان پر طالبین ہوں تو میری سمجھ میں تو منافق آیا ہے میں نے لغت سے پوچھا کہ قرآن نہیں نے منافق کیوں کہا لغت نے بتلایا کہ منافق نفق سے بنا ہے توجہ داد دیتے رہیے گا جملے کا حق نادہ ہوگا منافق نفق سے بنا ہے نفق اس چوہے کو کہتے ہیں جو کھیت میں جب اپنا بل بناتا ہے تو اس کے دو راستے ہوتے ہیں کسان لاتھی ادھر سے چلائے ادھر سے نکل جاؤ ادھر سے چلائے ادھر سے نکل جاؤ اب دیکھئے آپ کیا سمجھ رہے مجھے نہیں پتا لیکن میں پڑھ سہی رہا ہوں آپ کیا سمجھ رہے مجھے نہیں پتا لیکن میں پڑھ سہی رہا ہوں اگر سماج اور معاشرہ ان چوہوں کا علاج کر دے تو ہمارا کام ممبروں سے بہت آسان ہو جائے اب میرا ایک جملہ دو رہی ہے جو میں نے اتدائی تقریر میں کہا تھا کہ مجلسیں اتنی ہو رہی ہیں اثر کیوں نہیں ہو رہا معاملہ یہ ہے کہ آپ جس پہ پڑھوا رہے ہیں سماج میں وہ ہیں کتنے پرسنٹ دس جس پہ آپ پڑھوا رہے ہیں وہ ہیں سماج میں دس پرسنٹ علاج ہونا چاہیے ان اسی گا اگر یہ اسی صدھر جائے تو دس تو ان کو صدھرے وے پہلے سے مل جائیں گے یہ ہو جائیں گے نبے اور نبے جب اپنے کردار کی بیساکی میں چلتے ہیں تو دس کو اپنے کردار میں ڈھال لیتے ہیں سماج اور معاشرہ غلط جب ہوتا ہے جب یہ اسی غلط ہو جائے تو دس انہیں غلط بن جاتے ہیں یہ نبے پرسنٹ غلط ہو جاتے ہیں اب صحیح پتلے بچے دس اب یہ غلط ہو گئے نبے اب یہ دس کو یہ کہتے سماج میں چھوڑ دیتے ہیں ارے ایسے تو دو چار ہر جگہ ہوتے ہیں توجہ توجہ اب مجھے نہیں پتا آپ کہاں تک پہنچیں جب اسی نہ صدھرے جب یہ اسی اگر صدھر جائے تو قوم میں انقلاب آ جائے جب اسی نہ صدھریں گے تو لشکرِ یزید لاتھوں میں بنے گا لشکرِ یزید لاتھوں میں بنے گا اور جس دن یہ اسی پرسنٹ صدھر جائے اب آپ مجھے بتلائیے ہمارے سماج میں علاج کس کا کیا جا رہا ہے دس کا اور مریض ہے افسی پرسنٹ لہٰذا میری قوم کے اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے خطابت کی صدھ میں آپ کا وقت پورا کرنے کے لیے کہہ دیا نہیں پڑھ لکھ کے آیا ہو سیڈی رٹ کے نہیں آیا جہاں سیڈی رٹ کے آئی جاتی ہے وہاں زبان میں لکنت ہوتی ہے یا الحمدللہ زبان میں لکنت نہیں ہے مطالعہ کر کے آئے ہیں آپ اس لفظ کو اٹھائیے گا یہ اسی یعنی یہ جو لفظ منافق ہے اس منافق کو آپ تاریخ میں گھوماتے رہیے یہ منافق آپ کو مدینے میں بھی ملے گا یہ منافق آپ کو مکہ میں بھی ملے گا یہ منافق آپ کو راہ مکہ میں بھی ملے گا مگر کمال یہ ہے اس منافق کا کہ یہ کربلا سے باہر باہر ہے کربلا سے باہر باہر منافق ہے کربلا میں منافق نہیں آئے گا توجہ مولا کربلا میں منافق کیوں نہیں آئے گا امام حسین نے گا اس لیے کی میں نے کربلا کو جہاد نہیں بنایا میں نے کربلا کو فساد نہیں بنایا میں نے کربلا کو تیار کیا ہے ناصروں سے سپاہیوں سے نہیں سپاہیوں سے نہیں ناصروں سے کربلا تیار ہوئی ہے اور جب کربلا ناصروں سے تیار ہو جائے تو اس میں کوئی منافق نہیں آسکتا یہی وجہ ہے کربلا سے پہلے جتنی بھی جنگیں لڑی ان میں سپاہی بھی تھے مگر کربلا میں سپاہی نہیں تھے ناصر تھا دونوں میں فرق کیا ہے جن جنگوں میں سپاہی تھے ان میں انہیں بلایا جاتا رہا یہ آئے نہیں کربلا میں اسے بھیج رہے کوئی جانے کو تیار نہیں اس لیے کی ہم نے کربلا منافق اس دائرے کے باہر رہے گا اس دائرے میں نہیں آسکتا میرے عزیزوں ظاہر آئے کہ اب دو جملے جلدی سے سننی جئے تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے میرے عزیزوں کبھی بھی اس فرش حضا پر بیٹھ کر اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا دیکھو ہم رہے نہ رہے لیکن کم سے کم ہماری یہ باتیں زندہ رہے تو گویا کہ ہم زندہ رہے ہیں ہمارے ہی میں سے ایک ٹولہ خدا کرے بیماری یہاں نہ ہوگی ہم ہی میں سے ایک ٹولہ نکل کے اب آیا ہے سماج میں وہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ یہ فرش حضا زمین پر بیٹھنا یہ پرانے لوگوں کی بات ہے جب لوگوں کے پاس کچھ نہیں تھا اب زمانہ ترقی کرنے لگا ہے اب تھوڑا سا بلندی بے آؤ نوجوانوں یاد رکھنا جس دن تم اس فرش حضا سے اٹھ گئے اس دن تمہارا وجود ختم ہو جائے گا کبھی بھی اس قلعے کو پنپنے نہ دینا کوئی بھی کہیں کہ بلندی پہ بیٹھو اس فرش حضا پہ بیٹھنا اس فرش حضا کی روحانیت میں بتلا ہوں آپ کو جتنا بھی یہ مجمع میرا مختصر سا بیٹھا ہوا ہے کبھی بھی اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھنا یہ نہ سوچنا کہ ہم پہ کچھ نہیں آتا یہ جو ممبر پہ بیٹھے ہیں انہیں سب کچھ آتا ہے نہیں کبھی نہ سوچنا مجھے ایک روایت دکھلا دو میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں گا جس روایت میں یہ لکھا ہوا ہو کہ امام نے فرمایا ہو کہ جب ختیم ممبر پہ پڑھتا ہے تو امام اس کے برابر میں بیٹھتے ہیں مجھے ایک روایت دکھنا دو اور ہزار جگہوں پہ یہ روایت دیکھ لو امام فرماتے ہیں جب ذاکر مسائب پڑھتا ہے ہم معصومین آ کر فرش عزا پہ بیٹھی آتے ہیں کتنا خوش قسمت ہے یہ مجمع کسی کے برابر میں چوتھے امام بیٹھے ہوں گے کس کے برابر میں پانچ میں امام بیٹھے ہوں گے کسی کے برابر میں چھٹے امام بیٹھے ہوں گے ارے کوئی بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو پردے والے امام ضرور آگئے ہوگے اج رکھو من اللہ اگر رونا لایا کرے سروں کو نیچے پڑھنی مجھے اس سر کو نہوڑا ہوگا میرے عزیزوں میں ایک جملہ پڑھتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے آپ بہت آپ کو ابھی شمدادی کنگیزہ کیلئے بھی کرنا ہے فضائل و مسائب کو سننے ہیں بس مجھے ایک جملہ سنانا ہے میرے عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ جب حسین ودائے آخر کے لیے خیمے میں آئے تو حسین کی نگاہ چو سٹھ بیویوں پہ پڑھی حسین نے اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانی پر رکھا اور حسین نے ایک جملہ کہا زینب خدا حافظ کل سوم خدا حافظ رباب خدا حافظ حسین ایک ایک کو خدا حافظ کر رہے تھے میرے عزیزوں تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کی لگاہ پڑ گئی جناب زینب کے اوپر امام حسین نے کہا زینب میں تمہارا بھائی ہوں جب سے میں نے تم سے خدا حافظ کہا ہے تمہارے چہرے کا رنگ کیوں بدل لہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ادھر میں مقتل میں جاؤں گا تمہارے جسم سے روح نکل جائے گی جناب زینب نے کہا بھائیہ میں نے بہت مصیبتیں اٹھائی مگر دل کو تسلی تھی کہ میرا حسین ہے میرے بابا کا جنازہ اٹھا دل کو تسلی تھی میرا حسین ہے حد تو یہ ہے کہ صبح سے لاشا آیا علی احمد لاشا آیا دل کو سمالے بیٹی تھی میرا حسین ہے اب باس کا لاشا آیا دل کو سمالے بیٹی تھی ابھی میرا حسین ہے مگر اب وہ زینب کیا کرے کہ حسین خود ہی کہہ رہا ہے زینب خدا آگے عجبت علیہ اب وہ زینب کیا کرے میرے عزیز روایت کے جنگے ہیں اب میں ایک جملہ پہنا چاہتا ہوں روایت کہتی ہے کہ امام حسین نے جناب زینب کو کلیجے سے لگایا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کچھ دعا کی مجھے نہیں پتا کیا دعا کی مگر مختل یہ کہتا ہے کہ حسین کے ہاتھ ابھی نیچے نہیں آئے تھے وہ زینب جو ابھی یہ کہہ رہی تھی بہت بڑی دھارت ہے اسی زینب نے حسین کی کلائی پکڑ کے مختل کی طرف بھیج کے کہا حسین خداہاں بے آپ پریشان نہ ہونا زینب کبھی عباس بن جائے گی زینب کبھی علی بن جائے گی عجر حسین بس آپ بہت روچو گئے بس آخری جملہ پڑھتا ہوں میں بس میں ممبر خالی کا رہو حالا کی مجھے حیدر آباد کی زمین نے اسی ایامِ ازا کے موقع کے اوپر شہنشاہِ مصائب کا لقب دیا مگر میں اس دنیا میں نہیں جانا چاہتا بس ایک روایت پڑھ کے میں مجلس مکمل کر رہا ہوں حسین تیرے سکھ بیویوں کو خداحافظ کر کے خیمے سے باہر آئے خیمے سے باہر حسین کا مرتجز حسین کا انتظار کر رہا تھا حسین اپنے مرتجز پہ سوار ہوئے مرتجز کی رہوار پکڑ کے حسین نے حرکت دی آپ کا کیا عقیدہ کہتا ہے جیسے یہ رہوار کو حرکت دی ویسے ہی رہوار کو قدم آگے بڑھانا چاہیئے تھا مگر حسین کے مرتجز نہ قدم آگے نہ بڑھایا حسین کی غربت دیکھو گے حسین نے ایک جملہ کہا اے میرے عصب باوفا مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیروں کی باری سے ڈر گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیروں کی باری سے ڈر گیا ہے ایسا ہے میری تیری پیٹ کے اوپر آخری سواری ہے مجھے مقتل میں چھوڑا اس کے بعد حسین کبھی سوار نہ ہوگا اس مرتجز نے اپنی زبانے میں زمانی سے کہا مولا میں جانور ہوں میری بابا کی کوئی حد نہیں ہے پھر قدم آگے کیوں نہیں بڑھا تھا کس مرتجز رہ گا انظر لا قدم ایا مولا میری مجبوری کو دے گئے اب جو عباہ حسین نے مڑ کے دے گا حسین کی بچی سکینہ دامن پکڑ کے گہ رہی نہیں اے میرے بابا کے بابا فار ہوڑے صبح سے لے کے جو بھی گیا ہے موسیقی 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 موسیقی